بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اوری آواز میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں تو برداشت کر لیجئے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگلی ویڈیو میں یہ پرابلم سال ہو جائے لیکن آج کی ویڈیو بہت اپورٹنٹ ہے اس کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے جنب محمد زبیر صاحب کی ویڈیوز کہہ لیں یا مبینہ طور پر محمد زبیر صاحب کی ویڈیوز کہہ لیں اس نے تہلکہ مچایا ہوا ہے ایک زبردستہ ایک طوفان کھڑا کیا ہوا ہے کیونکہ محمد زبیر صاحب وہ شخصیت ہیں مسلم اگنون کے سینئر رہنمہ سابق گورنر سن یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ انہوں نے کبھی کوئی کرپشن کی ہے انہوں نے بد کرداری کی ہے خادموں کو استعمال کیا ہے زیادتی کی ہے اس طرح کی الزامات کو اٹھانا ایک تو الزام لگانا یہ ایک بڑی بات ہے دوسرا ایسا کوئی سوچ نہیں سکتا بہت بر شخصیت ہیں سمجھدار شخصیت ہیں اکثر لوگ ان کی رائے کو مقدم سمجھتے ہیں اگر جیسے ہم لوگ ٹاپ شوز کرتے ہیں ٹرانسمیشنز کرتے ہیں اس میں اگر پاکستان تریکن صاحب کی طرف سے کوئی موقف سامنے آتا ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اگر محمد زبیر صاحب ہو تو ان کی بات کو مقدم سمجھا جاتا ہے ان کی بات کی ویلیو ہوتی ہے تو اتنے کیلبر کے وہ سیاستدان ہے ایسا نہیں ہے کہ کل آئے ہیں سیاست میں اور آقیبت تمیزی سے اپنا نام بنایا ایسا بلکل نہیں ہے مہتبر شخصیت ہیں لیکن جناب ان کی جو ویڈیوز تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں اس نے ایک تہلکہ مچا رہی ہے کئی خواتین کے ساتھ جو بتایا جا رہا ہے یہ ایک ویڈیو نہیں ہے متعدد ویڈیو ہیں اس پر میں نے ویلوگ بنایا نہیں دیکھا تو آپ کی سکرین پر اس وقت لنک آ رہا ہوگا آپ یہ ضرور دیکھئے ایک سے زائد ویڈیوز ہیں کیونکہ اس لیے میں ہی کہہ رہا ہوں ایک سے زائد ویڈیوز ہیں کمرہ مختلف ہے کمرے کا جو پورا سینیریو ہے ایم بیانز ہے وہ سب بالکل مختلف ہے زائد سے بات ہے بیٹروم کی ویڈیوز ہیں یہ تو بیٹروم کے جو معاملات ہیں وہ بلکل ڈیفرنٹ ہیں خاتون ڈیفرنٹ ہیں لیکن ان ویڈیوز میں خاتون کا جو چہرہ ہے وہ بلر کیا ہے لیکن کچھ لوگوں نے اس حوالے سے بتایا کہ جو ہاتھ نظر آ رہے ہیں خاتون کے وہ ایک جگہ ہاتھ بہت ہی زیادہ سکنی ہے بہت ہی پتلا ہے ایک تھوڑا سا موٹا ہاتھ ہے وہ چپی ہاتھ ہے تو خاتون ایک نظر نہیں آری لیکن محمد زبیر کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو دوسرا کردار ہے میں پھر یہ منشن کر رہا ہوں بہت احتیاط سے میں بات کرتا ہوں کسی پولیٹیشن کے لیے کیونکہ اگر وہ غلط ثابت ہو گئی تو بہت غلط ہوتا ہے کیونکہ ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو ہمارے اس پاس آ رہی ہوتی ہے جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے ہم اپنے ناظرین کو اپنے لوگوں کو اس حوالے سے آگاہ کرتے ہیں اب جناب ایک خاتون سامنے آئی جس کی وجہ سے میں یہ ویلوگ بنا رہا ہوں آپ نے تھم نیل بھی پڑھا ہوگا وہ خاتون کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو ویڈیوز ہیں ان میں سے ایک خاتون یہ ہے تو وہ خاتون کون ہے اس پر آج بات کریں گے تو جناب اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے آغاز میں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹی سلمان میرزو اوفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے تو جناب میں یہ کہہ رہا تھا یہ ایک سے زائد ویڈیوز ہیں ایک ویڈیو نہیں ہے ایک سے زائد ویڈیوز ہیں غالباً پانس سے دس کے درمیانے ویڈیوز بتائی جا رہی ہیں ان میں سے ایک خاتون جو ہیں وہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ وہ منظریں آم پر آئیں ہیں ہماری ایک دوست ہوتی ہیں کلیگ بھی ہیں بہت اچھی دوست ہیں انہوں نے ایک ویڈیو کی اور اس پہ غالباً جو یہ محمد زبیر کی معاملہ سامنے آئے تھا ویڈیوز کا اس میں انہوں نے غالباً ویڈیو کی تھی بہت اچھے ویڈیو تھی اس میں ایک فون کال بھی تھی اس فون کال میں محمد زبیر صاحب کی آواز تھی اور دوسرے طرف ایک خاتون کی آواز تھی جو گفتگو چل رہی تھی میں وہ آپ کو سنا نہیں سکتا وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ میری فیملی بھی میرے ویلوگز دیکھتی ہے میرے فرینڈز میرے ویلوگز دیکھتے ہیں فیملیز ویلوگز دیکھتی ہیں تو میں وہ امام چیزیں آپ کو ڈسکس نہیں کر سکتا بتا نہیں سکتا لیکن انتہائی بہودہ انتہائی نازبہ گفتگو چل رہی تھی بہت ہی گھٹیا اور بلو دا پیلٹ گفتگو چل رہی تھی مطلب وہ باتیں ہم لوگ ڈسکس کر بھی نہیں سکتے بتا بھی نہیں سکتے بہت مایو پا دیتی آواز جو لگ رہی تھی وہ ایک طرف محمد زبیر صاحب لگ رہی تھی دوسری طرف جن خاتون کا اور وہ شایستہ شکر جو میری دوز بھی ہیں اینکر بھی ہیں اچھی کلیگ بھی ہیں انہوں نے بھی ان خاتون کے حوالے سے کچھ ان کے شفاعت کی ہیں اب ایک خاتون نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن میں کوشش کروں گا کہ ان کا چیرہ آپ کو نہ دکھاؤں بلڈ ضرور کر دوں کیونکہ مناسب نہیں ہوتا ہے اس طرح سے مناسب نہیں ہوتا ہے اور یہ تمام معاملات میں پھر آپ کو بتاؤں یہ تمام معاملات اس وقت کے ہیں جب یہ گورنر تھے دوہزار چودہ دوہزار پندرہ غالباً دوہزار سولہ تک یہ گورنر رہے ہیں اور جب لڑکیاں ان کو اپروچ کرتی تھیں جاپ کے حوالے سے مطلب کسی غلط معنی میں اپروچ نہیں کرتی تھی صرف جاپ کی حوالے سے اپروچ کرتی تھی اپنے لنکس بنانے کی کوشش کرتی تھیں اکثر لوگ ہوتا ہے وہ لنکس بنانے کی کوشش کرتے ہیں میڈیا میں سیاست میں لوگوں سے لنکس بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں پی آر بنانے کی کوشش کر رہتے ہیں اور اس کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ شاید بہتر نوکری مل جائے بہتر روزگار مل جائے یا کہیں اگر آپ پھستے ہیں تو آپ کے پاس اتنا اچھے کانٹیکٹس ہوتے ہیں کہ آپ اس سے نکلنے میں آسانی آپ کے لئے پیدا ہو جائے تو جناب صرف اس غرض سے کہ اچھی نوکری مل جائے اچھی جگہ سیٹل ہو جائے لڑکیں ان کو اپروچ کرتی تھی پھر ایک اور خادون ہیں انہوں نے ایک چیز کا ذکر کیا ہے ہمارے بڑے اچھے دوست نے علی حیدر انہوں نے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ ایک لڑکا ہے شیری جو کی تمام چیزوں کو ارینج کرتا تھا ارینج کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سے بات ہے محمد زبیر صاحب ڈائریک ڈیلنگ نہیں کرتے تھے پھر میں کہوں گا جو دکھایا جا رہا ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں ظاہر سے بات ہے وہ ڈائریک ڈیلنگ نہیں کرتے تھے بیچپنوں نے ایک بندہ رکھا تھا جس کا نام تھا شیری اور شیری لڑکیوں کو بتاتا تھا کہ محمد زبیر صاحب جوب دلوا سکتے ہیں محمد زبیر صاحب یہ کر سکتے ہیں محمد زبیر صاحب آپ کو اچھی جگہ پوائنٹ کروا سکتے ہیں پھر اس کے بعد ایک گھناونا اور بد کرداری والا معاملہ شروع ہوتا تھا پھر میں منچن کر رہا ہوں محمد زبیر صاحب کا نام لیا جا رہا ہے ویڈیو میں وہ نظر آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے انہوں نے ان تمام ویڈیوز کی تردید کر دی ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ ٹیمپرڈ ہے یہ بنائی گئی ہے ایسا نہیں ہوا ہے میں پھر یہ منچن کر رہا ہوں میں دونوں سائٹ کی سٹوڈی رہتا ہوں لیکن آج رانہ سنولا صاحب کا بھی جو بیان سامنے آیا ہے وہ بھی بڑا معین خیز ہے حیرت انگیز کر دینے والا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی بھی غلط کام کی بات نہیں کر سکتا میں اس کو پروموٹ نہیں کر سکتا میں غلط کام کی حمایت نہیں کر سکتا ہوں محمد زبیر صاحب کو پھسانے کی کوشش کی گئی ہے یہ رانہ سنولا صاحب آج ہی جو ان کی گفتگو تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں خیر پاپس آتے ہیں اس بندے پہ شہری پہ تو جناب وہ لڑکیوں سے بات کرتا تھا ڈسکشن کرتا تھا ڈسکشن کرنے کے بعد وہ پھر سارا معاملہ ہوتا تھا پھر ایک اور الزام ایک خاتم ویلوگر نے انہوں نے اپنے ویلوگ میں لگایا ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اغوا کا بھی ایک معاملہ ہے اور یہ بھی دبا ہوا ہے یہ بھی معاملہ نکل کے سامنے آئے گا جب لڑکی راضی نہیں ہوتی تھی بات نہیں مانتی تھی تو پھر مختلف طریقے اور حربے اپنائے جاتے تھے اس کو بلیک میل کرنا اس کو ڈرانا اس کو دھمکانا اس کو اغوا کرنا اس طرح اور یقین جانئے یہ بہت سیریس الیگیشنز ہیں کسی کو اغوا کرنا زیادتی کرنا بلیک میل کرنا یہ انتہائی سنگین الیگیشنز ہیں جو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے میں اس بات پر ڈسکسس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ابھی اس کا فورنسک ہوگا پتا چلے گا کہ واقعی وہ ان کی ہے بھی یا نہیں کیونکہ اس دنیا میں ہر چیز ہو سکتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ سوفیرز کے طور پر ہر چیز ہو سکتی ہے چیرہ تبدیل کر دیا جاتا ہے اگر میں بات کر رہا ہوں تو بہت سارے ایسی ایپس موجود ہیں سوفیرز موجود ہیں کہ آپ اپنا چیرہ میرے چیرے پر لگائیں گے اور سیم ایکسپریشنز کے ساتھ سیم ہاتھوں کی بورپنٹ کے ساتھ آپ اپنی آواز میں وہ بات چیت کر سکتے ہیں تو آج کل کے دور میں سائنس کے دور میں ایپس کے دور میں ٹیکنالوجی کے دور میں آپ کسی بھی ویڈیو کو بنا فورنزک کے صحیح اور غلط نہیں کہا سکتے جس طرح سے اب پکچر کے ہمارے سجھو کہا جاتا ہے کہ پکچر آپ نے لگائی گیا تو وہ فوٹو شاپ بھی ہو سکتی ہے تو اس طرح سے اب ویڈیوز کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں تو کسی پر الزام لگانے سے پہلے تزدیک کر لینا لازمی ہے تو میں پھر آپ کو منشن کر رہا ہوں محمد زبیر کا نام میں اس لیے بار بار لے رہا ہوں کیونکہ وہ اس میں نظر آ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے اور جو دیکھ رہا ہے وہی لوگ تسلیم کر رہا ہے لیکن پھر میں اس میں مبینہ کا نام لیتا ہوں تو جناب اس طرح کی الیگیشنز اس طرح کی نام سامنے آ رہے ہیں اور اب ایک خاتموں بھی سامنے آئی ہیں میری کوشش ہوگی کہ میں وہ لگا گئی پکچر ہے لیکن نام مناسب ہوگا ان کا نام بھی میں نے مینچن کرنا مناسب نہیں سمجھا لیکن جو شایستہ ماری انگر ہے ان سے رابطہ کیا کسی نے بتایا ہے کہ ان کی ویڈیو بھی موجود ہے جو کہ واقعی میں بہت سیریز بات ہے اور اس کی انویسٹیگیشنز ضرور ہوئی چاہیے ویڈیو کیسے لگی جناب ضرور آگا کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سلمان مرزا افیشل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے اس کے حالے سے جو جو جیسے جیسے اپ ڈیٹ ہوگی سب سے پہلے آپ تک مہنچاؤں گا تو اس کے لئے آپ کے چینل سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے سلمان مرزا کو دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ آپ کا حامل ناصر اللہ حافظ